مسلائی تیوی رہنمائی بدلتی دنیا کیلئے محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفقه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيین اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي اس الله کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتهاه نہیں ولو أنما في الأرض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله عزات اقدس پر کروڑون درود و سلام ہو جو تمام جهانوں کے لئے رحمت للعالمين بن کے آئے تھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادرین اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے رمضان المبارک کی ان راتوں میں لائف کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے بعنوان دور حاضر کے تیس پیشنگوئیاں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور ہم کو آخری امت بنا کر بھیجا یہ عقیدے کے اندر شامل ہیں اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا ہے تو متفقہ طور پر تمام علماء کرام اور تمام مقاتب فکر کے نزدیک کافر ہے اسی واسطے قادیانی لا الہ الا اللہ کیوں نہ پڑھتے ہوں محمد الرسول اللہ بھی کیوں نہ پڑھتے ہوں پکے کافر ہیں اور ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور ان کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے تو یاد رکھیے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ دیا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو جگہ جگہ بیان کیا اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تربیت کی کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبوت کا دعویٰ کیا یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس سے کوئی مناظرہ کوئی مباحلہ کوئی بات چیت کوئی ڈیبیٹ یہ کرنے کے بجائے ڈیریکٹ اس سے جنگ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جو مدعی نبوت تھا اس کے بارے میں ابھی میں آپ کے سامنے بتلاوں گا اس سے نہ کوئی مناظرہ کیا نہ بات چیت کی نہ سوالوں کا جواب نہ پروف مانگا کہ تو کہتا ہے تو اس کا پروف کیا ہے بلکہ صاف طور پر اعلان کیا کہ یہ کافر ہے اور اس سے جنگ کی اور اس کو قتل کیا یہی اہم ترین اصول ہے کہ کوئی اگر مدعی نبوت ہو کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اس سے پروف نہیں مانگا جائے گا اور اگر وہ ہواوں میں اڑ کے بتلا دے سمندروں میں چل کے بتلا دے آگ پر چل کے بتلا دے یا خارق عادت چیزیں اپنے طور پر کمالات کے طور پر بتلائے یا شعبید بازیوں کے طور پر بتلائے تو یاد رکھئے نہ کوئی اس کی کرامت قابل قبول ہے نہ اس کے ساتھ کوئی ایسی نرمی قابل قبول ہے نہ اس سے باتچیت قابل قبول ہے بلکہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس سے جنگ کی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے اسلامی مملکت میں یہی ہوا جو کہ آخری دور میں یہ قادیانی جو نکلا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا یا دراصل یہاں کی ڈغلی پالیسی نے انگریز نے اس کی پشت پناہی کی جس کی وجہ سے یہ بچا رہا تو یہی عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس عقیدے کے ساتھ جب کبھی بھی کوئی اشتباہ ہونے والا یا کوئی آخر ایسی چیز جس سے اس عقیدے پر زرد پڑتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر بتا دیا کہ دیکھو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک کے لیے نکلے نوہ ہجری کا زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو قائم مقام بنا کر امیر بنا کر مدینے میں چھوڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے یہاں تک کہ بعض لوگوں کی باتوں سے حضرت علی کو تکلیف ہوئی کہ حضرت علی کو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا یا آپ چاہت بزدل ہیں تو ایسی باتیں سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ یقیناً منافقین ہی تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو علا ترضہ کہ علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت تمہاری قدر قیمت ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت حارون کی تھی حضرت موسیٰ کے لیے حضرت حارون کی تھی جیسے وہ مددگار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ویسے ہی تم میرے لیے مددگار ہو لیکن یاد رکھنا حضرت حارون نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہاں کوئی اشتباہ ہو سکتا تھا یہاں شک گزر سکتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بعد میں بتلا دیا کہ تم دراصل میرے لحاظ سے ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لحاظ سے حضرت حارون تھے لیکن حارون نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو سکتے لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے بہترین محل بنوایا اور یہ اس محل کی تعمیر کے بعد بلایا تاکہ لوگ اس محل کی تعریف کریں اور ان کے ساتھ دعوت کریں اور انہیں بتائیں تو لوگوں کو اس نے دعوت دی سب لوگوں کو جمع کیا اور سب لوگ آئے کھائے بڑی تعریفیں کی اس محل کی لیکن ایک اینڈ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی تھی ہر آدمی آتا تھا پوچھتا تھا کہ آخر تم نے ایک اینڈ کی جگہ کیوں چھوڑ دی اتنا خوبصورت ترین محل ہے لیکن اس میں یہ اینڈ کی جگہ کیوں چھوڑ دی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سنو وہ اینڈ میں ہی ہوں وہ اینڈ میں ہی ہوں یعنی خوبصورت ترین انبیاء علیہم الصلاة والسلام کا سلسلہ چل رہا تھا جو ایک محل کی تمثیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وہ محل کی تعمیر میں ایک آخری اینڈ رہ گئی تھی جس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا اب وہ اینڈ میں ہی ہوں اور محل میں اب کوئی جگہ نہیں ہے اب کوئی نبی آنے والا بھی نہیں ہے اور اس محل میں اب کوئی کمی بھی نہیں ہے وہ محل مکمل تعمیر ہو کر برابر ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے اس تمثیل کے ساتھ بتلایا ہاں اب بات جس کی تمہید کے لیے میں نے یہ سب باتیں کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ عقیدہ دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں میں نبیوں پر کیا ہے خاتم ہوں مہر لگا دی گئی ہے یہ دراصل وہ نہیں ہے کہ آخری نبی ہیں لیکن ان کی مہر سے دوسرے انبیاء بھی آئیں گے جیسے کہ علام احمد قادیانی کافر لعنت اللہ علیہ اللہ کی لعنت ہو اس پر تو یاد رکھئے اس پر دراصل اس نے جو تشریح کی ہے یہ تشریح کسی مفسر نے نہیں کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں وہ مہر لگا کر کسی اور کو بھی نہیں بھیجیں گے نہ دراصل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے جہاں تک یہ عقیدہ دیا گیا اسی عقیدے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشنگوئی کے طور پر میرے بعد جھوٹے نبی بھی آئیں گے اور یہ نبیوں کی تعداد کے بارے میں بھی فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقریباً تیس نبی جھوٹے نبی آئیں گے ایک طرف عقیدے کو مضبوط کیا پیشنگوئی کے طور پر ایک طرف فرما دیا کہ دیکھو جھوٹے نبی آئیں گے میرے بعد کہیں ان لوگوں کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا بغاری کی حدیث کے اندر کتاب المناقب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعت حتی ينبعث کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت قائم نہیں کرے گا دجالون کذابون قریباً من ثلاثین کہ ایسے دجال اور جھوٹے آئیں گے نہیں جو تقریباً تیس ہیں کلہم یزعم انہو رسول کہ ہر ایک کا دعوی یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے تیس کی تعداد اسی طرح ایک اور حدیث میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستد احمد کی روایت لا تقوم الساعت حتی کہ دیکھو تمہارے اندر تیس دجال آئیں گے تیس جھوٹے نبی آئیں گے اور ان میں آخری میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ دجال اکبر ہوگا جو کہ آخری زمانے کی پیشنگوئیوں میں ہم پڑ چکے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتا دیا میرے بعد تیس سے جھوٹے نبی آئیں گے وہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اس نبوت کے دعویٰ میں وہ بلکل جھوٹے ہیں خواہ وہ کچھ بھی اپنے طور پر شعبیدہ بازیاں دکھلا دیں ہم نہ ان سے پروف مانگیں گے نہ مانیں گے بلکہ اس کی سزا قتل ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر دیا لیکن لطف یہ ہے کہ اتنی سراحت کے ساتھ بیان کرنے کے باوجود بھی ہم امت مسلمہ کے اندر یہ گمراہیہ آئی اور بہت سے بدبختوں نے دعویٰ کیا اور اس دعویٰ کے پیچے بہت سے لوگوں نے ان کو نبی مانا اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے آج بھی بہت سے لوگ کیا ہیں اپنے آپ کو نبوت کے درجے میں یا کر کہتے ہو تو سراحتن یہ نہیں کہ میں نبی ہوں لیکن ان کی پیروی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ نبیوں کی پیروی ہوتی ہے یا نہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے پیروی کرنے والوں سے کہہ دیا کہ ہم مہدی ہیں ہم فلاں ہیں تو اس طرح انہوں نے امت مسلمہ کو گمراہ کیا آگاہ ہو جاؤ سننے والوں سامعین ناظرین سے میں خصوصی طور پر خطاب کر رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو ایک پرسنٹ بھی اس پہ اندر یقین نہ کرنا اور نہ اس سے کوئی دلیل مانگنا نہ اس کے ساتھ کیا ہے مناظرہ کرنا نہ ڈیپیٹ کرنا نہ مباحلہ کرنا کیونکہ یہ سب چیزیں بالکل بیکار ہیں وہ واجب القتل ہے اگر حکومت اسلامیہ ہوگی تو قتل کر دے گی اگر نہیں ہے تو آپ اس سے بات نہ کریں وہ کافر زندیق ہے نہ اس کی مسابحت اختیار کریں نہ اس کے ساتھ بیٹھیں نہ اس کے ساتھ معاملات رکھیں نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں یاد رکھئے جو کوئی بھی یہ کرے گا وہ کفر میں ساتھ دینے والا ہوگا اسی واسطے غلام احمد قادیانی کی پیروی کرنے والے آجل ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان مسلمانوں کے اندر کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور ان کے پشت پناہی میں اسرائیل امریکہ اور اسلام دشمن طاقتیں ہیں جو ان کو بڑھا ہوا دے رہی ہیں اور یہ فرقہ آستین کا سام بنا مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے ایکٹنگ کر رہا ہے تو ہمارے لحاظ سے اس جیسے لوگوں کو نہ بات چیت ہے نہ تعلق ہے اور پکہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ بدبخت کافر ہے اس کے اندر کوئی سچائی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر ہی ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اب دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے اعتبار سے کس حد تک ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اسی واسطے علماء نے وہ تمام لوگوں کو جمع کیا جن بدبختوں نے اپنی زندگی میں یا آ کر تاریخ اسلام کے اندر نبی ہونے کا دعویٰ کیا کوئی جمع کرتے کرتے تئیس تک پہنچا کوئی بائیس تک پہنچا کوئی پندرہ تک پہنچا تو اس حیثیت سے آخری چند اور جھوٹے نبی آنے والے ہیں آج کے زمانے میں ابھی پاکستان میں بھی ایک بدبخت جس کو پکڑ لیا گیا جس کو گرفتار کر لیا گیا جس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں ادھر مہاراشترہ کے اندر اندوستان کے اندر ایک بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی دراصل دعویٰ کیا اور چھپے چھپے کیا ہے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں تو یاد رکھئے یہ تمام چیزیں خاص کر جو آ کر گاؤں والے ہیں جو ان کو علم نہیں ہے ایسے لوگوں کو پکڑ کر کچھ شوبیدہ بازیاں کچھ جادوگری بتا کر ان لوگوں کو کیا ہے قائل کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ بیچارے نہ علم ہے نہ ان کے پاس دلائل ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں پیروی کر لیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں علم کے اعتبار سے بھی جاننا ضروری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس کہا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ تیس برابر تعداد ہوگی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تیس کا عدد اس واسطے بھی استعمال کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہوں تو قطرس سے یعنی زیادہ تر کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہوں کہ میرے بعد بہت سے آئیں گے جو جھوٹے نبی ہوں گے تو ایک تو اس میں یہ مسئلہ بھی ہے سمجھ لیجئے کہ بعض لوگوں نے باقاعدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا صرف وہی لسٹ میں آئے لیکن بہت سے دجالوں نے کذابوں نے جھوٹوں نے نبوت کا تو دعویٰ نہیں کیا لیکن نبوت کے معاملے پر جو کچھ بھی صفات ہیں جو تقاضے ہیں اسی حد تک پہنچے اور ان کو دوسرے نام دیے کسی نے کیا کیا عوام کو بہکانے کے لیے کشک کا نام دے دیا کسی نے کچھ اور نام دے دیا کسی نے کہا حلول اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر حلول کر گیا اس طرح کی صوفیت کی بہت سے لوگوں نے کیا کیا کہ صوفیہ کا حلیہ دالا اور بہت سے لوگوں نے دوسرے طریقے سے اپنے آپ کو خوابوں کے دریئے سے اسلام بنا لیا ایک خوابوں کا اسلام چلتا ہے تبلیغی جماعت میں ایک اور چلتا ہے اسلام مہدیوں کا ایک اور اسلام چلتا ہے جو بدبختوں نے کیا کیا کہ مراقبے میں جاتے ہیں فوری طور پر ڈیلیٹ رب سے ملاقات کرتے ہیں فوری طور پر جا کر کیا ہے رب سے باتیں کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں بھی چور دروازے ہی نبوت کے نبوت کو توڑنے کے چور دروازے ہیں کہ بعضوں نے کیا کیا حضرت خضر کو پکڑ لیا اسے عام طور پر خضر کہتے ہیں حالانکہ اصل میں کیا ہے خضر ہے حضرت خضر علیہ السلام کو پکڑ کے کیا کیا کہ ہمیشہ جب بھی وہ فارغ ہوتے حضرت خضر ہی کے ساتھ ہوتے جب بھی کچھ معلوم ہوتا خضر حاضر ہو جاتے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا خضر آ کے بتلا کے چل جاتے تو ان کا تمام معاملہ سیٹ اپ ہی حضرت خضر ہی سے ہوتا تو اس طرح کے چور دروازے نکالے گئے اور اسلام کو برباد ان بدبختوں نے کیا یاد رکھو اچھی طرح یاد رکھ لو قرآن اور حدیث ہی اصل اسلام ہے بنیاد اس کی وحی ہے دلائل اس کے وحی ہیں اسلام کی بات صرف وحی مانی جائے گی جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے جو اس کو منحج سلف کے اعتبار سے سمجھا گیا ہے جس کو سمجھنے والے صحابہ ہوں جس کو سمجھنے والے تابعین ہوں جس کو سمجھنے والے تابع تابعین ہوں وحی صرف جنہوں نے اس اسلام کو قرآن و سنت کے دلائل سے پیش کیا اس کے علاوہ نہ کسی کی بات قابل قبول ہے قاہو کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو کتنا بڑا کرامت والا کیوں نہ ہو کسی کی بات دلیل نہیں بنتی سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے پر اگر مسلم امہ کامزن ہوتی اس عقیدے پر مسلم امہ پورے پورے طاقت کے ساتھ جازمیت کے ساتھ قائم ہوتی تو ہمارے اندر یہ فرقے نہ بنتے ہمارے اندر یہ گمراہیاں نہ پھیلتی ہمارے اندر اس طرح کے خوابوں کے چکر نہ پھرتے ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی کی احانت کرنے والے بہت سے ایسے قصے کہانیاں مشہور نہ ہوتی جو کہ رب العالمین پر اللہ تبارک و تعالی پر ظلم ہے کہ ایسے ایسی باتیں ان بدبختوں نے نکالا محدثین کے بارے میں بدبختوں نے کہا یہ تو مردوں سے علم حاصل کرتے ہیں اور میں اللہ سے ڈیریک علم حاصل کرتا ہوں ویا کہ ان کو جب چاہے وہی ہوتی جو رسل وہ اپنے آپ کو نبی نہ کہتے لیکن کہتے کشف ہوتا ہے ہمی نبی نہ کہتے کہتے کہ ہمی خضر آ کے بتلا جاتے ہیں ایسے بے شمار لوگوں نے کیا کیا اپنی کتابوں میں اپنے واقعات یا اپنی عزت رکھنے کے لیے یا اپنے غرور کے لیے یا اپنی توقیر کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بے شمار لوگ پیدا ہوئے جس کا کوئی شمار و قطار ہی نہیں ہے لیکن میں دراصل آج آپ کے سامنے جو رکھوں گا صرف ان لوگوں کی باتیں یا ان لوگوں کے احوال رکھوں گا جو دراصل واقعتاً نبوت کا دعویٰ کی ان میں بھی کئی لوگ آئے جنہوں نے کیا کیا بتلانا اصل مقصود کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کس طرح پر پوری کی پوری ہر بہر صحیح ثابت ہوتی ہے دیکھئے میرے بعد تیس آئیں گے جھوٹے کذاب دجال جو یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ بات پوری ہو رہی ہے میں نے بتایا تھا نا بہت سے محدثین اور مؤرخین نے ان کی تعداد جمع کرنے بھی کوشش کی ہے جن میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک ہی میں دعویٰ کیا جس کا نام ہے مسیلمہ جسے کذاب کے لحاظ سے مشہور کر دیا گیا یہ بنو حنیفہ کا فرد تھا قبیلہ بنو حنیفہ کا اور ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری بھی دی اور واپسی پر یہ ماما جا کر خود اعلان کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں اور یہ شخص حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں جنگ اے ماما جو ہوئی اس میں اسے قتل کیا گیا اور اس کو قتل کرنے والے وہی شخص ہیں جو حضرت حمزہ کو حضرت حمزہ کو احد کے میدان میں قتل کرنے والے تھے واہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اللہ ہی جانے کہ ایک طرف غزوِ احد برپا ہے اور اسد اللہ و اسد الرسول اللہ کا شیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر اسلام کا پاس بان جلیل القدر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ دو دھاری تلوار بلکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں ایک ایک کمار گرا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ دے رہا ہے لیکن یہ وحشی جو بعد میں آگے چل کر اسلام قبول کر لیے ادھر اپنے آزادی کے لیے تاک میں بیٹے ہوئے ہیں اور حضرت حمزہ کو بالکل نامعلوم طریقے سے سامنے آکے مقابلہ نہیں کیا بلکہ پیچے سے نیزہ مارا جس سے انہیں پیٹ میں داخل ہو کر آر پار ہو گیا اور وہ شہادت پائے ایک طرف یہ شہید ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو بعد میں آگے چل کر اسلام کی توفیق دے دی اور یہی وہ شخص ہے جو اسلام کے اندر سب سے بڑا تفریقہ ڈالنے والا قذاب دجال جو سب سے اہم ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر ڈکہ ڈالنے والا ڈاکو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسی شخص سے قتل کروایا اسی واسطے وحشی کہا کرتے تھے کہ میں جاہلیت میں ایک بہت ہی عظیم شخصیت کو قتل کیا اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ کو معاف کرے کہ میں نے پھر اسلام لانے کے بعد اس جیسے غدار اور ڈاکو اور کافر کو میں نے قتل کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے تو یہ مسیلمہ کا ذاپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل دور مبارک کے آخری حصے میں اعلان نبوت کیا اور حضرت ابو بکر صدیق خلافت پر بیٹھتے ہی نہ اس سے کوئی مناظرہ کیا نہ ڈیبیٹ کیا نہ سوال جواب ہوا نہ دلیلیں مانگی کچھ نہیں حالانکہ اس کے پاس بہت سی جادوگری کی حیثیت سے شعبی دبازیاں تھی آج کے مسلمان ہوتے تو قرامت کے لحاظ سے قائل ہو جاتے ہم تو کیا ہیں جی کوئی لاتی کو سام بنا دے کوئی پھونک کر کیا ہے کچھ دکھا دے کوئی اود کا دھواں دے دے کوئی کچھ کر دے تو ہم تو اسے خدا بنانے پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھئے صحیح العقیدہ مسلمان کبھی ان کے دھوکویں میں نہیں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو عقل دے جنہوں نے کیا کیا کرامات کے نام پر شعبی دبازیاں ایجاد کر کے عوام کو اپنے انڈر میں رکھا اور ان کے مالوں کو اور ان کے جانوں کو کھاتے رہے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن اور سنت کو ہٹا کر دلیل کی بنیاد اولیاء اور ان کے مزاروں اور ان کے کرامتوں کو رکھ دیا جس سے اسلام کو اتنا نقصان پہنچا جتنا کافروں کے ذریعے سے بھی نہیں پہنچا تو یاد رکھئے تو اس طرح اس کا قاتمہ ہوا اور اسی طرح اسی دور کی بات ہے اسود الانسی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو دلیمی نام کے یوں کہہ لیجئے کہ تابعی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کی اطلاع دیئے ہیں تو یوں سمجھئے کہ قربے نبوت کا زمانہ پایا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پایا تو انہوں نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر قتل کیا اور اس کی بیوی نے مسلح محافظوں کو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ اس کے کمرے میں ہرگز داخل نہ ہونا کیونکہ نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے انتظام کرتا ہے دیکھئے اسود الانسی دراصل ایسا بدبخت تھا کہ نبوت کا اعلان کیا شوبدہ بازیاں کرتا تھا لوگوں کے سامنے آتا تھا تو بڑا ہی کیا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا اپنا آپ کو بتاتا تھا بڑے بڑے کیا ہیں شوبی دبا لیکن بیوی جانتی تھی کہ یہ پکا ڈاکو قسم کا ہے وحشی ہے جانور ہے اور کس طرح سلوک کرتا ہے عورتوں کے ساتھ اسی واسطے اس کی بیوی خود مل کر پلان بنایا جو اس وقت اس کے ساتھی جو تھے دلیمی نام کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے کیا کیا اتنا انتظام کرو کہ کسی کو رات کے وقت اس کے کمرے میں آنے نہ دو اور میں داخل ہو کر جو کام کرنا ہے کر دوں گا پھر اس کے بعد بیوی نے کہا کہ آج کوئی کمرے میں نہ جائے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے پھر اس کے بعد حضرت دلیمی اندر داخل ہوئے اور اس کی گردن اڑا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے صرف ایک روز پہلے یہ واقعہ پیش آیا یعنی وفات جس دن ہوئی بارہ ربی الاول تو یہ گیارہ ربی الاول کی رات تھی جب یہ پیش آیا بعضہ حدیث میں ہے کہ اس کی اطلاع بھی اللہ کے رسول نے دی تھی تو اس طرح اس کا خاتمہ ہوا اور اسی طرح ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ہی طلیحہ نام کا ایک شخص یہ نجت کے قبیلے کا تھا بنو اسس سے تعلق رکھتا تھا بڑا جنگجو تھا بڑا دولتمند رئیس تھا ایک دن وہ اپنے قبیلے کے ساتھ سہرہ میں جا رہا تھا جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا وہاں اس نے روحانی قوت کے ذریعے ایک چشمہ پیدا کر دیا جو اس کے لیے نبوت کا باعث بن گیا یعنی کچھ جادوگری کے ذریعے سہرہ کے اندر اس نے کیا کیا کہ یہ ایک چشمہ بنایا لوگوں نے کیا کیا اس کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیا یہی آل تو ہوتا ہے نا جو ننگا بابا ہے کچھ ہو گیا اس کے ہاتھوں سے لوگ اس کے پیشاب کو اٹھا کے سر پہ دالتے ہیں عورتیں بھی آج بھی ہیں ویسا ہاں اس حد تک جہالت ہے حضرت خالد ابن الولید کے ساتھ جنگ میں شکست کھانے کے بعد وہ شام بھاگ گیا لیکن اس کی ایک بات قابل غور یہ ہے کہ تلیحہ بعد میں آگی چل کر مسلمان ہو گیا صحیح طور پر توبہ کی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن بعد میں وہ خود آ کر سرینڈر بھی ہوا اور اسلام بھی قبول کیا اور اس معاملے میں عجیب ترین بات یہ بھی ہے کہ اس میں عورتیں بھی پیچے نہ رہی اسی طرح چارویں نمبر پر سجاہ نامی ایک عورت اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا کیسے کیسے اللہ کے رسول نے جیسے کہا ویسے برابر ہو رہا ہے دیکھئے کہ یہ عورت حارس کی بیٹی تھی اور ایک عیسائی قبیل تغلیب کی تعلق رکھتی تھی اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا اور لطف یہ ہے کہ یہ نبییہ آگے چل کر جھوٹے نبی سے شادی بھی کر لی جو مسلمہ کذاب تھا اور ان دونوں کی جب شادی ہوئی مہر میں اس نے کیا دیا آکے اعلان کیا کہ تمہاری پانچ نمازوں میں سے مہر میں میں نے دو نمازیں ماف کر دی اب صرف تین نمازیں پڑھنا ہے کیا کیا چکر چلاتے ہیں دیکھئے یہی حال ہمارے بھی کیا ہے بدبخترین لوگ علماء سوکہ ہوتا ہے کہ کس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں عوام کو شعبیدہ بازیاں بتلا کے کہتے ہیں کہ ہم ملائے آلہ پہ نماز پڑھتے ہیں نماز کے وقت یہیں گھومتا ہے فور ٹونٹی بیڑا دال کے گھومتا ہے ارے بھائی نماز پڑھنے کے بجائے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو بھائی پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ نہیں ہم تو نشے میں ہیں جب نشے میں ہو تو اللہ نے کہا کہ نماز کے قریب متاؤ ہم تو عشق الہی میں ہیں تو اس واسطے ہم نماز نہیں پڑھتے ڈاڈی مونہ بیٹھا ہوا ہے لیکن عاشق رسول ہے کیو ٹی وی میں بڑے ہی میوزکوں کے ساتھ گارائنات اور اس پر وجد تاری ہو گیا ہے ڈینس کرتے کرتے گر گیا ہے اور ایک کرنڈ بابا ہے اس کا ہاتھ چھوٹے ہی کرنڈ کے وجہ سے وہ کیا ہے فوراں گر پڑتا ہے کیسے کیسے شو بھی دیں یوٹیوب میں موجود ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بلا دلیل کہہ رہا ہوں آپ جائیے کرنڈ بابا دال دیجئے بابا آ جائے گا سامنے ان بدبختوں کی ویڈیو کس شائع ہو چکی ہے ایسے ہی دراصل یہ بدبخت بھی تھا تو یاد رکھئے اس نے کیا کیا بعد میں شادی بھی کر لی مسلمہ قذاب میں اور جنگ امامہ کے دوران لڑنے کے بجائے وہاں سے فرار ہو گئی دیکھ لی کہ اب میرا شوہر جو ہے وہ بھی جھوٹا میں بھی جھوٹی جو جھوٹا ہے وہ سب سے زیادہ اپنے جھوٹ کو جانتا ہے نا جی تو وہ جانتی تھی بھاگ گئی وہاں سے پھر کئی سالوں بعد حضرت ماویہ اسے لے کر کوفہ آئے تو اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا روایتوں میں آتا ہے کہ باقی زندگی ایک اچھے مسلمان کی طرح زندگی گزاری لیکن یہ معاملہ اس کی زندگی کا حصہ رہا اور اسی طرح پانچویں نمبر پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کے دوران مختار بن ابی عبید سقفی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یہ شخص ساٹھ پر چھے ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اپنی ذاتی مفاد کے لیے خفیہ ایک تحریک شروع کی اور یہ شخص بعد میں حضرت مصاب بن عمیر کے ہاتھوں مختلف جنگوں کے بعد قتل کیا گیا اس شخص نے اصل میں تو کیا کیا حضرت حسین کا بدلہ لینے کا نعرہ لے کر کربلا کے بعد اپنے آپ کو ایک فوج بنا کر بہت ہیرو ثابت کیا لیکن آخر کار یہ بدبخت وہاں پہنچا کہ اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں اور اسی طرح بعد میں آگے چل کر چھٹے نمبر پر حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور امام ابو حنیفہ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی نبوت کا بہت بڑی بہت بڑا ثبوت پیش کروں گا یارب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں انہیں کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں نبوت کا ثبوت پیش کروں گا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لوگوں کو متنبہ کیا کہ اگر کوئی شخص اس سے نبوت کی دلیل طلب کرے گا تو بھی وہ کافر ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نے یارب فہم دیکھئے جو میں نے بتایا تھا نا کوئی اعلان کرے گا تو اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے کوئی اعلان کرے گا تو اس سے سوال نہیں ہوگا یہی بات حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں پر کہ لوگوں اس سے دلیل نہ مانگو وہ پیش کرے یا نہ کرے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اگر کوئی اس پر دلیل پیش کرتے وقت یہ مان لے یا آ کر دلیل پیش کرنے کے لئے تیار ہو یا طلب کرے تو یاد رکھو وہ بھی کافر ہوگا اسی طرح ساتھویں نمبر پر اس نام کا بھی ایک شخص جو خوراسان کے مضافات میں رہائش پذیر تھا اس شخص نے ساتھ سو ساٹھ پر ساتھ میں دعوی نبوت کیا اور کئی جگہوں میں اس کے بہت سے گروہ اس کی دعوت پر اسلام لائے بادشاہ نے جب اس کی تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ مارا گیا بعد میں دوسرے اباسی خلیفہ منصور نے اس کی دور قلافت میں خازم نام سے ایک سپہ سالار تھا جو اس کے لئے خصوصی طور پر تیاری کر کے مقابلے کے لئے گیا اور ماتِ حس سالاروں نے اس کو زبردست شکست دی اور نبوت کے اس دعویدار اور بیٹوں سمیت سب کو نکال کے بغداس سے باہر کیا اسی طرح آٹھویں نمبر پر منقع اس نام کا بھی ایک شخص آیا اس شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ انسان کی شکل میں خدا ہے پہلے تو اس نے یہ کیا پھر اپنے چہرے کو ایک سنہرے نقاب سے ہمیشہ ڈھانک کر رکھتا تھا اس نے منصور کے بیٹے مہدی کے احد میں تقریباً سات سو ستر پر پانچ سے سات سو اسی پر پانچ سوین سوینٹی فائف ٹو سوین یئیٹی فائف تک نبوت کا اعلان جو کہ مہدی کا دور خلافت ہے اعلان کیا اور بزاتے خود کہتے ہیں کہ یہ بڑا بدبخت ترین جادوگر تھا جادو کے زور سے حیرت انگیز چیزیں ایجاد کر لی اور یہاں تک کہ اس نے ایک مصنوعی سورج بھی پیدا کر لیا تھا جس کو زیر کرنے کے خاطر ابتدائی طور پر بہت سی فوجیں بھیجی گئی لیکن ہار سے دو چار ہوئی شکست جو چار ہوئی اور اس کا حلقہ بڑھتا گیا اور بغداد میں اس کے لیے اچھا خاصا ماحول پیدا ہو گیا پھر اس کے بعد خلیفے نے جب دیکھا کہ اس کے لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں زبردست لشکر کشی کی اور آخر کار مارا گیا اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا اصل میں یہ منقع جو تھا ایران کے پارسیوں کی نسل سے تھا اور ان کے مذہب کو دراصل نبوت کے نام سے پھیلانا چاہتا تھا اسی طرح نوے نمبر پر قرامتہ ہے قرامتہ یہ ایک ایسا باطنی گروہ ہے جس نے کیا کیا پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت کی حمایت کا دعویٰ کیا پھر اس کے بعد انہی بدبختوں نے آگے چل کر فاطمیوں کی شکل اختیار کی جو اہلِ بیت کی سپورٹ کی لحاظ سے نعرے بلند کر کے مسلمان مسلمانوں کے اندر ایسے ایسے غلط اقائد رونما کیے ایسے ایسے غلط چیزیں انہوں نے ایجاد کی جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن نام لیا محبت اہلِ بیت یاد رکھو ہر گمراہ شخص اور گمراہ فرقے نے جب گمراہی پھیلانا چاہی محبت اہلِ بیت کا نام لے کر ہی کیا یہی حال آج بھی بہت سینڈنٹ کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جو محبت اہلِ بیت کہہ کر غلط اقائد کو پھیلاتے ہیں جس میں یہ کہ انجینئر علی مرزا بھی ہے ہمیشہ کہا کرتا ہوں لوگوں اس کے دلائل پہ مت جاؤ یہ اندر سے پکا شیعہ ہے یا نیم شیعہ ہے یا پاگل ہے یا نیم پاگل ہے تو یاد رکھو یہ بھی محبت اہلِ بیت کے نام پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کو تارتار کرتا ہے حضرت معاویہ کے خلاف بکتہ ہے اور چاہتا یہ ہے کہ شیعہ سنی کے اندر ایسی مفاہمت پیدا کر دے ایسی محبت پیدا کر دے کہ لوگ ان کے عقائد کو بھول جائیں اور سمجھیں کہ یہ بھی کہے کوئی خطہ نہیں ہے حالانکہ ان بدبختوں کو پتا نہیں کہ ایسے ایسے عقائد ہیں ان کے اندر کہ کوئی اللہ کہنے والا ہے حضرت علی کو کوئی اللہ ہی حلول کر چکا ہے حضرت علی میں یہ کہنے والے ہیں کوئی ایسے بھی ہیں جو ڈیرٹ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں دی گئی بلکہ حضرت جبرائیل سے کہا گیا کہ علی پر نبوت کو اتارو تو حضرت جبرائیل نے دراصل خیانک تھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن شکل کیا یہ اعلان ہوتا کیا ہے کہ ہم محبت اہلِ بیت کر رہے ہیں یہ ناسبی ہیں یہ اہلِ بیت سے محبت نہیں کرتے کن کو ان کو جو صحیح اہل السنہ ہے اور جو محبت جتنی دینی ہے ان حدود کا خیال کرتے ہوئے اس محبت تک عقیدے میں الہ نہیں بناتے معبود نہیں بناتے بلکہ جو محبت اللہ کے رسول نے دی تھی وہی محبت پر خائم رہتے ہوئے اہلِ بیت کو وہی عزت و توقیر کرتے ہیں تو بدبخت نام دیتے ہیں یہ تو ناسبی ہیں یہ اہلِ بیت کے خالفہ ہیں ہم اہلِ بیت کے اصل محبت کرنے والے ہیں یہ کہہ کر دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین پر تیشہ چلاتے ہیں قرامتہ بھی ایسے ہی لوگ تھے یہ گروہ تو کیس یوں سمجھو کہ سالوں تک خوف و دہشت کا منبع بنا رہا مسلمانوں میں ایسے ایسے کام کرتے تھے بدبخت جو بھی سچا پکا مسلمان یا کوئی بھی حاکم ہوتا تو حشیش کے اندر اس کو پلا کر ایسے ایسے قاتل تیار کرتے تھے کہ ان بدبختوں نے مسلمان سلحہ اور عمرہ اور اللہ کے ولیوں کو ایسے ایسے قتل کیا تاریخ کے اندر اس طرح کا کوئی اور گروہ نہیں ہوتا اس کے لیے کہ انہوں نے شراب تیار کی نشے کی ایک چیز جسے حشیش کہتے ہیں جس کے پینے سے انسان کو ایسے ایسے مناظر دیکھتے ہیں کہ وہ اسی میں غرق ہو جاتا ہے ننگی تصاویر دیکھتی ہیں عورتوں کی جنت دیکھتی ہے اسے پھر وہ اس کا ایسا گرویدہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی افیوم کا اور ڈرکس کا گرویدہ ہوتا ہے جب وہ گرویدہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو فلان کو قتل کر کے آؤ تمہیں جنت بھی ملے گی اور ساتھ میں ہم تمہیں کیا کریں گے حشیش بھی دیں گے اب اس کی طلب میں کئیوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے جس جس پر ہاتھ رکھا ان سب علماء اور صلحاء اور عمراء کو قتل کیا کہ قرامتیوں کا بڑا اہم کام تھا جس کی ابتداء بنو عباسیہ کے دور کے اس خلیفے کے ساتھ ہوئی جو معتضیز تھا معتضیز اب یہ آٹھ سو ستر سے آٹھ سو اسی پر آٹھ تک خلیفہ رہا جس کی قیادت میں بہت سے لوگ وہ بھی تھے جو کہ پارسی ایرانی تھے چہتے تھے کہ اس کے ساتھ قلاف کاروائی نہ ہو لیکن اس کے جہلی کرامات شوبی دبازیاں یہ سب کھلتی چلی گئی لیکن عوام کی رغبت اس وجہ سے بھی تھی کہ اس بدبخت نے اعلان کر دیا کہ نماز کے لیے وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے عوام تو آسانی چہتی ہے اس نے اعلان کر دیا کہ شراب حلال ہے اسی طرح کہا کہ پورے مہینے روزے رکھنے کے بجائے رمضان کے صرف چندے دو تین روزے رکھ لینا بھی کافی ہے اور نماز بیت مہینے کی طرف مو کر پڑھنی چاہیے نہ کہ خانہ کعبہ کی طرف حج اور عمرے سے لوگوں کو روک رکھنے کے لیے اس نے راستوں میں کیا ہے لوٹ مار کے دستے قائم کر دیئے کہ اگر کوئی اس کے بجائے پھر بھی جائے تو ان کو کیا کرو لوٹ مار کے ذریعے لوگوں کو دہشت بچھا دو کہ کوئی حج عمرہ نہ کرے اور اسی طرح ان لوگوں کا سب سے بڑا سیاہ ترین کارنامہ یہ ہے کہ اس بدبخت نے خانہ کعبہ سے حجر اسود کو چھرا لیا تھا ہاں حرم کے اندر اس بدبخت نے تلوار اٹھائی لوگوں کو قتل عام کیا اور انہی کے گروہ کے اندر یہاں تک کہ وہ حجر اسود کو بھی نکال گیا جسے بعد میں تقریبا بائیس سال اس کے پاس رہا بائیس سال ایک دن دو دن نہیں بائیس سال ان بدبخت وں اس کی جو اصلی حالت تھی اس سے تبدیل ہو کر وہ تکڑے میں بن گیا پھر اس کے بعد ہی اس کو کیا کیا گیا ان تکڑوں کو الگ الگ طریقے سے پیسٹ کر دیا گیا قرامتہ ایک طرف خود کو پارسہ مسلمان قرار دیتے تھے جبکہ دوسری جانب اسلامی عبادات کی ریایتیں ایسی دیتے تھے کہ عوام الناس کی ہمدردیاں مل جاتی تھی تو ان بدبختوں نے بھی پہلا قدم جو رکھا وہ یہی رکھا کہ ہم کیا ہیں نبوت کے دعوے دار ہمارے اندر فلان بھی آیا ہوا ہمارے اندر ڈیریک باتیں ہوتی یہ قرامتہ کی ظلم کی داستان بہت لمبی ہے وقت اجازت نہیں دیتا اس واسطے میں نے کیا ہے صرف مختصرا بیان کی اسی طرح عبداللہ ابن میمون ہے اس نے بھی دعویٰ کیا قبیل احواز سے تعلق رکھنے والا یہ شخص نبوت کا اعلان کیا اور بعد میں 970 پر چار میں قدرت ہی موت مر گیا اور اس کے باپ میمونیہ یہ گروہ کی بنیاد دالی میمونیہ نام کا ایک گروہ ہی ہے باقاعدہ جو دراصل غالی شیعوں کے اندر کی ایک شاق ہے جو زبردر شیع ہیں جو عقیدہ یہ ہے ان شیعوں کا چھٹے امام حضرت جعفر صادق جو ہیں وہ انسان نہیں بشر نہیں وہ اللہ خدا ہیں یہ عقیدہ ہے ان کا ایسے شیعوں کی حمایت کرتا ہے بیٹ کر نٹ میں اور کہتا ہے کہ یہ لوگ جو کہے رہے ہیں وہ صحیح ہے یہ انجینئر علی مرزا اصل میں شاید انہی عقائد کا حامل ہے اپنے آپ کو یہی کہتا ہے اسی واسطے کوشش پوری یہ ہو سے صرف کیا ہیں وہ چیزیں ہیں جو کہ شیعوں نے الزام کے طور پر اہل بیعت کے متعلق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ان کے بارے میں لکھ دی ہیں ان روایتوں کو حوالہ کہہ کر ان لوگوں کو جو کہ گمراہ ہیں جو کہ اصل میں علم والے نہیں ہیں کیونکہ اندھے میں کانہ راجہ ہے سب کو عوام کو سامنے بٹھا لیتا ہے چار پانچ لوگوں کو سو دو سو لوگوں کو اور پورے کون ہیں اللہ مت الدہر فرید الاسر بڑے بڑے کیا ہیں جامعات سفارغ لوگ ہیں جن کو علیوہ بھی نہیں آتا ان کو سامنے بٹھا لیا اور لگا ہوا ہے کہ میری رائے یہ ہے میری تحقیق یہ میرا سرچ پیپر یہ ہے میرا پارٹ ون یہ میرا پارٹ ٹو یہ ہے کبھی ان کو معلوم بھی ہو کہ یہ بدبخت اندھوں میں کانہ راجہ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے نہ حدیث کا فہم ہے نہ اس نے کیا ہے کہیں تربیہ یہ حالت ہے آج امت مسلمہ کی تو یہ لوگ دراصل کیا ہیں ان کا عقیدہ تھا کہ جعفر جو ہیں وہ خدا ہیں اور پھر یہ شام میں حمص میں مختلف ممالک اسلامیہ میں بڑی بڑی زمین خرید لئے ہیں اور اس طرح وہ لوگ اپنے جماعت کو بڑھاتے رہے اور لوگوں کے اندر الگ خفیہ وفود بھیجتے رہے اور اس کے ہی ایک بیٹے سعید بن حسین نے اپنا نسبی سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ دیا اور دعویٰ کیا کہ وہی مہدی موعود ہے اور اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے مصر میں فاطمی حکومت کی بنیاد رکھی یہی میں نے کہا تھا نا کہ قرامتہ یہ آگے چل کر فاطمیاں بنے اور یہ فاطمی ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے عمارت میں ایسی رکھنا اندازی کی مسلم عمرہ اور عمارتوں کے اندر وہ سلیبیوں کی سپورٹ کرتے تھے اور اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس تک کو انہوں نے فتح کر لیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں مصر کے اندر سب سے زیادہ خفیہ طور پر جاسوسی کر کے سلطان کے بارے میں اور سلطان کے لشکروں کے بارے میں خبریں پہنچانے والے یہی بدبخت فاطمی تھے جس کی وجہ سے سلطان کو دوبارہ بیت المقدس کو فتح کرنا بہت مشکل ہوا بہت لمبے عرصے تک جنگ لڑنی لڑی لیکن آخر کار وہ مرد مجاہد نے وہ کام کر ہی دکھایا جس کے لئے وہ عظم کر کے اٹھا تھا اور ان فاطمیوں کو بھی کچل کے رکھا تو اسی طرح بابا اسحا یہ بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا گیارویں نمبر پہ اس کا دور ایرانی بادشاہ جو کہ قیخ سرو اس کا جو بادشاہ تھا وہ اس کے دور کے اندر اس نے کیا کیا تھا اپنے آپ کو نبوت کا اعلان کیا تھا منگولوں نے سلجوکیوں نے اس کے خلاف ایک بہت اہم مہم چلائی اور بابا اسحاق بھی ایک جادوگر تھا جو خود بہت بڑا نجومی بھی تھا اور ایسے ایسی باتیں کرتا تھا جو کبھی کبھی صحیح پوری ہو جاتی تھی تو عوام اور زیادہ اس کی معتقد ہو جاتی تھی لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا خاص کر سلجوکیوں کی حکومت تھی انہوں نے دیکھا کہ اس کا نام آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں جو بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جادوگر تھا یشو بید آباس تھا اور آخر کار اس سے زبردست جنگ کے بعد ان لوگوں نے اسے شکست دو چار کیا اور ایک فتنہ بند ہوا اور اسی طرح آگے چل کر بدر الدین محمود ہے جو خلافت عثمانیہ کے زمانے یہ خود کو مسیحہ کہتا تھا اور اس کا دور محمد اول کا دور ہے جو میں نے گزشتہ کے رمضان میں جو نے تاریخ پیش کی تو اس دور کا ہے جو کہ چودہ سو دو کا اور چودہ سو دو سے چودہ سو اکیس تک باشا رہا تو اس نے ترکی میں ایک درویشی کی تحریک چلائی درویش تحریک یہ تو ہوتا ہے ان کے پاس اور سنگین مسائل پیدا کر دیئے امن امان کے خلاف ایسی لوٹ مار کا بازار انساری مغلیہ دور کے اندر ہوا یہ واقعہ یہ شخص خود کو پیر کامل کہتا تھا اس نے ایک تحریک شروع کی جس کا نام روشنائی تھا شروع میں یہ جالندر پنجاب کے قریب پندرہ سو پچیس میں پیدا ہونے والا بائزید انساری اصل میں شیعوں کی ایک گروہ ہے اسماعیلی اور ہندو جوگیوں کے فلسفے سے متاثر ہو کر ان لوگوں سے علم پا کر اکیلی زندگی رہبانیت کی زندگی اختیار کیا اور آخر کار اپنا عقیدہ بنا لیا تھا کہ خدا جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے اور آخر میں نبوت کا دعویٰ کرتے کرتے خود کہہ دیا کہ میں ہی خدا ہوں اور پندرہ سو اسی پر ایک میں یہ مرا اور اس کا فتنہ ایسے ختم ہوا اور اسی طرح دارہ یہ شاہ جہان بادشاہ کا سب سے بڑا بیٹا تھا دارہ شاہ جہان کے ایک بیٹے تو وہ بھی ہیں جو اورنگ زیب ہیں شاہ جہان کا ایک بیٹا بڑا تھا جو دارہ تھا اسے دراصل کیا کام خیالی پیدا ہوئی پتہ نہیں اس بد بخت نے بھی کیا ہے کفری عقائد بھی رکھا اور آخر میں کیا ہے اپنے نبوت کا بھی اعلان کیا اور اس کے خلاف خود حکومت نے ایکشن لیا چنانچہ سولہ سو پچاس پر نو میں اسے فانسی دے دی گئی فانسی دے کر یہ ہندوستان کے واقعات بیان کر رہا ہوں پھر یہ معاملہ بھی تیہ ہے کہ اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ اس واسطے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دادا اکبر نے دین الہی شروع کی تھی تو اسے شاید خام دے دی گئی اور اسی طرح انیس وی صدی میں علی محمد یہ بابی تحریک کا بانی بنا 26 مارچ 1811 میں پیدا ہوا اس نے اپنی ابتدائی تعلیم شیعوں سے شیعوں سے حاصل کی یہ شیعوں کی بڑی سپورٹ کرتا ہے یہ انجینئر مرزا کہاں سے حاصل کی ہے تعلیم شاید وہیں سے ہوگی کیونکہ کوئی اہل سنت سے حاصل نہیں کی تھی تو اس نے کیا کیا اس کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوتا یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت میں کچھ نہیں دے گا تو اس طرح کیا ہے اس نے بے شمار لوگوں کو یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے گزرے گا تو انسان کیا ہے بڑے اعلی مقام پر پہنچ جائے گا اور دوسرے موقع پر اس نے خود کو کیا اسی دروازے سے گزار کر اپنے آپ کو کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ تعلق رکھتا ہے ہر اہل بیت محبان اہل بیت ہی کا نعرہ لگاتا ہے اور آخری میں اس کا دعویٰ تھا کہ وہ مجسم نبی بن چکا ہے پیغمبر کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اور آخر اعلان کیا کہ براہ راس میرا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی شریعت سو ساٹھ میں اس پر نو سال کی عمر میں اسے تبریز کے مقام پر فانسی دے دی گئی جس کے بعد اس کا مسئلہ ختم ہوا اسی طرح سولوے نمبر پر بہا اللہ ہے یہ شخص علی محمد کا جو اوپر ذکر ہوا ہے اس کا بھائی تھا اس کے بھائی کے فانسی کے بعد اس نے کیا کیا ایک کو ایجاد کیا اس بدبخت نے کیا نبوت کا دعویٰ کیا پھر اس کے بعد آخری میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ شخص اٹھارہ سو تس پر نو میں پیدا ہوا ایک متوسط گھرانے میں معمولی سے گھرانے میں جس کی حیثیت مذہبی عالم کی حیثیت سے کچھ حضرت عیسی کے نازل ہونے کا اشارہ ہے حدیث میں وہ میں ہی ہوں پھر چند سالوں بعد اس نے اعلان کیا کہ وہ حضرت عیسی اور محمد دونوں کے جسمانی شکلوں کے اندر ہے پھر وہ کہا کہ میں کشنا کا اوتار ہوں پھر انیسویں صدی کے آخر میں اس نے بازابطہ طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا اس طرح مسلمانوں کے بنیادی عقیدے سے انحراف کیا اور اس کے معتقدین آج تک اسے اپنے نبی کی حیثیت سے مانتے ہیں اور بالکل سادہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں ہندوستان کے برطانوی حکمرانوں نے اسے جھوٹے نبی اور اس کی امتیوں کو پوری سر پرستی تھی جیسے بھی اوبرا یہ برطانیوں کی وجہ سے اوبرا انہوں نے پوری سہولت دی تاکہ مسلم امت کو منتشر کیا جائے اور برطانوی سرکار نے انہی بہت سی غیر معاملی سہولتیں بھی فراہم کی انہی ایک بہت بڑی زمین انہیت کی جہاں قادیانیوں کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہو سکتا حکومت پاکستان نے اللہ ان کا بھلا کرے آخر ان لوگوں نے کیا ان لوگوں کو غیر مسلم قرار دیا اپنی حکومت میں اس کے باوجود دنیا کے دیگر کئی ممالک میں یہ لوگ خاص طور پر مغربی افریقہ کے اندر اپنی سرگرمیاں مضبوط کر رہے کیونکہ وہاں کیا ہے بہت ہی معمولی لوگ بددو لوگ رہا کرتے ان کو پتا نہیں ہے تو ان لوگوں مسلمانوں کو بہکاتے ہیں اور یہودیوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ باز ہیں اس طرح اپنی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس میں سب سے اہم ترین انٹرنیٹ کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں جیسے یہ فتنہ انجینئر کا ہے یہ بھی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ہی کام کرتے ہیں ان کی محشور ترین ویب سائٹ ہے www.islam.com کہیں یہ اصل اسلام نہ سمجھ جائیں بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں www.islam.com انٹرنیٹ ڈینیشن آف اسلام کا بانی تھا اس نے بھی اعلان کی یہ ونیس سو تیس کی بات ہے اور یہ بدبخت دعویٰ کیا کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں اور انسانی شکل میں میں ہی خدا ہوں اور اس کے بعد رشاد خلیفہ یہ دراصل مصر کا باشندہ تھا اس بدبخت نے اعلان کیا کہ قرآن پاک میں ونیس میں تقسیم ہوتی ہے اور اس کے لئے دلیل بنایا کہ اللہ تبارک وطالہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر یکیس ہے ونیس ہے یہ تو اللہ تبارک وطالہ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے مدصر کے اندر جو آیت نمبر تیس اور ایک تیس میں ہے تو اس کو اس کانٹیکس نکال اندر کیا ہوگا جی انیس سے ضرب دے کر ہم تقسیم کریں گے تو تقسیم برابر ہوگی تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن پھر بھی ایسی کیلکولیٹر اور ایسی کیا ہے میکس کوئی نہیں سکھایا ہوگا جو انیس سے تقسیم ہوتا ہے جس سے متاثر حضرت احمد دیداد بھی اپنے زمانے میں ہو گئے بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بعد میں کیا ہے اس سے توبہ کر لی لیکن انہوں نے باقیدہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو قرآن کا کتنا بڑا موجزہ ہے کہ یہ ونیس سے کیسے آیتیں تقسیم ہوتی ہیں یہی ایجاد کرنے والا یا رشاد خلیفہ تا بدبخت بعد میں آگے چل کر جو نبوت کا اس طرح غیر کتاب و سنت سے ہٹ کر جو تفسیریں یا آ کر جو آیتیں سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کے وہ ضرور کیا ہیں زبردست ہو کر کھاتے ہیں آخرکار ونیس سو اسی پر آٹھ میں نائنٹین ایٹی ایٹ میں اس نے کیا ہے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور اسلامی مرکز سے بھی کیا ہے یہ مضبوط ترین اپنے واسطے ایک تحریک بنا لی پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آخر کار ونیس سو نووت پر ایک میں اسے قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والا اسی کا ایک معتقد تھا جو اصلی حقیقت کو جان لیا تھا اور اس نے کیا کیا اس کو قتل کیا اس طرح اس کا فتنہ گیا اور اسی طرح کیا ہے محمد یوسف علی ہے یہ شخص سے سابق ساٹھ سالہ پاکستانی فوجی افسر تھا بعد میں اعلان کر دیا کہ میں ہی نبی ہوں ابھی حال کا واقعہ ہے اور اس نے عدالت میں محمد یوسف علی عدالت میں تک کیا ہے اپنے نبوہ کی نبوت کا اعلان کیا لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے جب اس کو پکڑ کر عدالت لے گئے اور وہاں سختی کی تو وہاں تردید لیکن دراصل اس کی کئی ہوئی باتیں باقاعدہ یوٹیوب پر ریکارڈ تھی تو عدالت نے اسے کیا ہے توہین ختم نبوت کے جرم میں فانسی دے دی ابھی کا واقعہ اور اسی طرح سید ریاض احمد گوہر شاہی گوہر شاہی دربار آج بھی ہے اس پاکستانی نے بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کیا یہ شخت بڑی بیواقی میں اتنا آگے بڑا ہوا آتی ہے اللہ تبارک وطعالہ نے اس کو بھی غارت کیا اور اسی طرح اور بھی دو تین ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے میں چھوڑ دے رہا ہوں یہ میں جو گنایا ہے یہی تقریبا ونیس اٹھارہ کے ہیں جس کو میں نے نام لے کر گنایا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیشن گوی کیسے پوری ہو رہی ہے تو ابھی باقی جو گیارہ بارہ ہیں تو وہ یا تو آئیں گے یا نہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا تاریخ میں جنہوں نے نام کمایا ان کے بارے میں میں نے کہا تو یہ سب چیزیں میں نے آپ کو اس واسطے رکھی کہ ہم اس سے احتراز کریں کرامات کے شعبید بازیوں کے چکر میں اپنے ایمان کو غارت نہ کریں خاص کر خواتین سے کہہ رہا ہوں ان مجاوروں کے ان مشایقوں کے ان مریدوں کے پنجے سے اپنے آپ کو آزاد کروالیں ان کی شعبید بازیوں پر اپنے ایمان کو اپنے دین کو اپنے دنیا کو خراب نہ کریں اللہ کے لئے قرآن و سنت پر چلیں کوئی دلیل نہیں ہے کسی کی دلیل نہیں ہے کسی کی دلیل قابل قبول بھی نہیں ہے ایک اللہ ہے ایک رسول ہے انہیں کی اتباع اللہ کی اطاعت کا حکم ملا ہے اسی میں سارا دین ہے حضا و باللہ التوفیق صلی اللہ و سلم على نبینا محمد اسأل اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فستغفروه انہو هو الغفور الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو